سلام علیکم آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے جی ایم کاؤنٹر پریویس ہم نے جو ڈیسکس کر لیا تھا اس میں ہمارے پاس جو کاؤنٹر تھا وہ تھا ویلسن کار آف چیمبر ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کس لیے ہی نیز ہوتا ہے ریڈیشن کے دیکشن اور کس لیے ہی نیز کرتے ہیں میں آپ کو پریویس لیکچریں بتا چکا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ایم کاؤنٹر اصل میں یہ جی ایم کاؤنٹر نے دو سائنٹس نے ایک انیوینٹ کیا تھا ایک کا نام تھا گگر اور دوسرے کا نام کیا تھا مولر مولر یعنی کہ دو سائنٹس ہیں آپ لوگوں نے اس کو انٹردیکشن میں یہی رائٹ کرنا ہے آپ کی بک میں اس کے دو نیمز دیئے ہوئے ہیں گگر مولر کاؤنٹر پیج نمبر اگر آپ 235 پہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس نے بتایا ہوئے ہے گگر مولر کاؤنٹر تو کتنے سائنٹس تھے یہ تو سائنٹس تھے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے انٹردیکشن میں سب سے پہلے یہی بات رائٹ کرنا ہے دو سائنٹس تھے ہمارے پاس ایک کا نام تھا گگر اور ایک کا نام تھا مولر ان دونوں سائنٹس نے اس کو انوینٹ کیا تھا اب پھر اسی طرح جس طرح ہم پہلے بھی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں انٹردیکشن اس کے بعد پھر ڈیفنیشن پھر اس کے بعد پر پرنسپل اور اس کے بعد پھر ہم دسکس کریں کیا حدہ اس کے کنسٹرکشن ڈسکس کریں کی تو سب سے پہلے اگر اس کے ڈیفنیشن دیکھیں تو آپ کی بھوک پہ جو ڈیفنیشن کیون نہیں ہے بہت آپ لوگوں نے اس کو ویسے ڈیفنیشن رائٹ کرنی ہے جو پہلے بھی بات کو بتائی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس یہ جو ہے ریڈیشنز ڈیٹیکٹر ہے یہ ٹھیک ہے اویل ناؤن ریڈیشن ڈیٹیکٹر ٹھیک ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں ویل ناؤن ریڈیشن ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں اسے آپ ویل ناؤن ریڈیشن ڈیٹیکٹر یا پھر اسے آپ کیوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس سلو ڈاؤن سلو ڈاون ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں اسے آپ اسے سلو ڈاون ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں جو کہ کیا رہتا ہے having dead time dead time یعنی کہ ایسا ڈیٹیکٹر جو ایک تو ہو سلو ڈاؤن یہ سلو ڈاؤن کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا جب ہم اس کے ورکنگ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ یہ dead time کیا ہوتا ہے یہ بھی جب ہم ورکنگ میں اس کو جائیں گے اسے سلو ڈاون ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں آپ لوگ یعنی کہ جس میں ٹائم انکریز ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے یہ ہمارے پاس سلو ڈاؤن ڈیٹیکٹر ہے یہ تو ہے اس کی definition اگر ہم اس کا principal کو دیکھیں تو اس کا principal ہوگا اس کے بعد پر ہم نے construction دیکھتی ہے تو principal ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا اس میں جو alpha اور beta اور gamma جو radiation use ہوں گی اس کا جو ہمارے پاس principal ہوگا وہ کس بھی کس پہ بیس کرے گا alpha beta اور gamma radiation پر بیس کرے گا ٹھیک ہے its principal base principal based on alpha beta and gamma radiation یہ alpha beta اور gamma radiation پر اس کا principal base کرتا ہے یعنی alpha beta اور gamma جو radiation ہیں وہ کیا جنرد کردیں گی بھئی organization کردیں گی نا بولیں تو جیسے ہی alpha beta یا gamma radiation اس میں سے پاس ہوں گی تو کیا جنرد کردیں گی radiation اور اسی principal سے کیا کرتا ہے کہ یہ ورک کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں construction کی تو construction میں ہمارے پاس کیا آتا ہے اس میں اب construction میں بہت سی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے ہاں پر step wise ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جی ایم کاؤنٹر ہے یہ cylindrical shape کا ہوتا ہے آپ کی بک میں ڈائرگرام بھی بنا کے دکھائی ہوگی یہ shape کا ہوتا ہے یہ جب یہ cylindrical shape کا ہوتا ہے جب یہ cylindrical shape کا ہوتا 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 ہے ہمارے پاس gm کاونٹر is in a cylindrical in a cylindrical shape as shown میں اس کی ڈائرگرام بات میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو مرد پہلے ہم اس کی جو ہے نا جو کنسٹرکشن اس کو رائٹ کر لیتے ہیں جی پہلے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایک ہوگا اس میں کیتھوڈ ان کیتھوڈ پتہ ہے کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں ایک ہوگا اینوڈ جی کیتھوڈ ہمارے پاس ہوگا نیگیٹیو ترمینل نیگیٹیو ترمینل کو بھی کہتے ہیں یہ کس کا بنا ہوگا اور پھر ہوگا اینوڈ کی سے کہتے ہیں پوزیٹیو ترمینل کو پوزیٹیو ترمینل ٹھیک ہے جی اب یہ کس کے بنے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ذرا بک میں دیکھ لیں آپ لوگ بیگرام میں جو آپ کو سرنڈیگل شیپ میں نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی اینوڈ اس کی جو آپ کو بلو بلو بلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہے اینوڈ اور جو سنٹر میں وائر نظر آ رہی ہے یہ وائر کونسی ہے یہ ہمارے پاس ایزا نہیں سوری میں نے اپрок بالی سے بتا دی ہے کہ ہمارے پاس جو اس کا نیگیٹیو ترمینل یہ جل센ٹیو ترمینل xuہ دیکھیں گورن ٹھیک ہے کہتے ہیں جا اندر جی اینجوڈ اندر روال ہے ہمارے پاس کیا ہے براؤن شیپ گھرixòerte کلیرو آپ منٹ ہی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو کیتھوڑ ہے وہ نیگٹیو ترمینل ہے اور یہ کس کا بنا ہوتا ہے ہمارے پاس ایلومونیم کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس ایلومونیم کا بنا ہوتا ہے تنگ سنگ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی بک میں بات ہے رائٹ نہیں کی ہوئی آپ اس رائٹ کر لیں ہمارے پاس کیتھوڑ الیمینم کا بنا ہوگا اور جو انوڈ ہے جو کہ ہمارے پاس ایک وائر کی فارم میں ہے ثق ہے جو سینٹرل وائر ہے نا سینٹرل وائر وہ کس کی بنی ہوئی ہے ٹنگ سٹن کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہوگا پڑن یہاں تک تو ہمارے پاس کتنے ہوگے دو ٹرمیلز ہوگے یہ کہ اس میں کیتھوڑ ہے اور دوسرے اس میں کہ ہمارے پاس انوڈ ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں جو ہے ایک بیٹری لگائی ہوئی ہوگی ہم لوگوں نے جو بیٹری لگائی ہوئی ہے جسے ہم پاور سپلائی بھی کہتے ہیں اس کی جو ہمارے پاس 400 سے 450 وٹ تک ہوگی اس میں ہم نے ایک لگائی ہوئی ہے بیٹری اس میں پاور سپلائی بھی کہیں گے آپ لوگ یہ پاور سپلائی ہمارے پاس نیون گیس جب اس میں انٹر کریں گے تو وہ ہوگی اس میں ولٹیج ہم کتنا رکھیں گے 400 سے 450 وٹ یہ آپ نے بات یاد لگ دیئے یہ نیون گیس جو ہے یہ اسے کہتے ہیں انیورٹ گیس ٹھیک ہے اسے پرسپل گیس بھی کہتے ہیں یہ میں آپ کو کنسٹکشن میں بات پتا ہوں گا اچھا اگر ہمارے پاس نیون کے لیے آپیں آرگن یوز کریں گے اگر گیس تو پھر ولٹیج کی طرح پروائیڈ کریں گے 1000 وٹ پروائیڈ کریں گے یہ آپ لوگوں نے باتیں یاد لگ دیئے نمبر فور پہ ہم لوگ کیا یوز کریں گے مکسچر اوپ اوپ گیسیز مکسچر اوپ گیسیز میں کیا ہوگا سپوز دیڈ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر یوز کریں گے ہم ایک پرنسپل گیس یہ پرنسپل گیس جو ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگی نیون ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور گیس ہوگی ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں دوسری جو گیس ہوگی وہ ہوگی برومین گیس یہ ہمارے پاس کیا ہوگی برومین ایک گیس ہوگی جو کہ اس کے ساتھ مکس کر کے ہم کیا کریں گے جو سرنٹریکل شیپ جو بنی ہوگی نا جی ام کاؤنٹر کی اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم اسے انٹر کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں ان کی ورکنگ کیا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ کو کنسٹرکشن بتا رہا ہوں تو آپ نے مرشان نہیں ہونا اسی سے کہ سرین جو گیس ہزار بتا رہے ہیں کیا کام کریں گے پہلے تو ورکنگ کی تو نہیں ہے ہم لوگ پہلے کہ اس کو ڈسس کریں گے ہم اس کی کنسٹرکشن کو اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہے جو سرنٹریکل شیپ کا میں نے آپ کو بات بتا ہی ہے اس سرنٹریکل شیپ میں ہم دو طرح کی اس میں جو ہنے جو ونڈو ہوتی ہیں ایک طرف سے یہ ہوگا گلوز اور دوسری طرف سے کیا ہوگا یہ اوپن ٹھیک ہے تو ہم کیا جوز کریں گے ڈیفرنٹ فارمز اوپ ونڈوز یوز کریں گے نمبر فائی پہ ہمارے پاس ہوگا ڈیفرنٹ فارمز اوپ ونڈوز اب آپ کہیں گے کہ ساری ڈیفرنٹ فارمز اوپ ونڈوز کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں اس کے لئے فار ریڈیئیشنز یہ ریڈیئیشنز کے لئے ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں یہ دائیگرام جب بناو اور سکس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہوگا ایک کاؤنٹر اسے آپ سکیلر کاؤنٹر بھی کہتے ہیں یہ سکیلر کاؤنٹر کا مطلب سکیلر کاؤنٹر کیوں کہتے ہیں یہ ایکسٹر ہوتا ہے یہ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ جتنی ریڈیشنز پاس ہو گئی ہے ان کو کاؤنٹ کر کے بتایا گا ڈیجیٹلی یعنی ڈیجٹس کے فارم میں سے کیا کر کے بتایا گا کاؤنٹ کر کے ہمیں بتایا گا اب میں اس کے بناتا ہوں ڈائیگرام اور ڈائیگرام میں آپ کو یہ ساری بات نہیں میں ڈائیگرام جب بناوں گا اسے ڈائیگرام میں یہ ساری باتیں آجائیں گی چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں جی کس کی طرف چلتے ہیں ڈائیگرام بھی کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کیا بات بتائی تھی کہ اس میں ہم لوگوں نے کیتھوڑ اور اینوڈ یوز کرنا ہے تو یہ جو آپ کو گرین کلر کے لائن نظر آرہی ہے یہ کیتھوڑ ہے ہمارے پاس چیک ہے جو کیسا کیا ہے نیگٹیو ٹرمیلل ہے اور یہ جو بلیک کلر کے لائن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اینوڈ ہے یعنی یہاں پر کیا ہوگا سارے پوسٹر چارج ہوں گے اور اس کو کیا پروائیڈ کیا ہوگا ہم نے نیگٹیو ٹرمیلل پر چارج کیا ہوگا اس میں جو آپ کو ڈاٹس نظر آرہے ہیں بلو والے اور گرین والے اس میں جو گرین والے ڈاٹس ہیں ہموں کیسے بتاتے ہیں برومیل گیس کو اور جو ہمارے پاس دوز بلو والے ڈاٹس ہیں ہموں کیسے بتاتے ہیں آرگرام گیس میں نے کہا کہ یہ دونوں گیسسٹیا کرنی آپ نے اس میں مکس کر کے انٹر کر دیدی اب ایک طرف سے یہ فکسڈ ہے جہاں سے ہم نے کیا اپلائی کی ہوئی ہے پاور سپلائی اور اپلائی کی ہوئی ہے لیکن جو دوسری طرف سے دیکھیں تو یہاں پر میں نے ریڈیشنز کو بتایا ہے با الفا بیٹا اور کیا با اب یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں ڈیفرنٹ فارمز کی ہم لوگ ونڈو یوز کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ فارمز کی ونڈو کیوں یوز کی ہیں اصل کا ریزن یہ ہے کہ الفا بیٹا اور جو گاما ریڈیشنز ہیں ہر کسی کی پینی ٹائپس پارمز کیا ہے ڈیفرنٹ نہیں ہے سب سے زیادہ کس کی ہے گاما ریڈیشنس کی ہے پیٹا کی ہے اور سب سے کم کس کی ہے الفا کی ہے اگر میں یہاں پر کوئی ایسی ونڈو لگا دوں یہاں پر جس میں بیٹا اور گاما تو انٹر ہوج ہے لیکن الفا انٹر نہیں ہو سکتی کوجی نی ہو سکتی زیادہ بات ہے زیادہ کرتی ہے اس کی پینٹیٹنگ پاور کم ہے اور اپنا اس کا میس کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی ونڈوز یوز کریں گے لیکن یہ الفا اور بٹا کے لیے کریں گے لیکن گاما ریڈیشنز کے لیے آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی ونڈوز یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کسی میٹل کی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی یہ الفا کے لیے اور بٹا کے لیے ہم لائٹ میٹل والی یوز کریں گے لیکن گاما کے لیے آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس کی بہائنڈ پر ریزن یہ ہے کہ گاما کی پینٹیٹنگ پاور سب سے کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی کلیر ہوگا پانٹی والا اچھا اس میں جو ہم نے یہاں پر انٹر کیے گیسیز یہ دو گیسیز آپ منظر آرے ہیں دوٹس کی فارم میں گرین اور اپنا بلو یہ اس میں یاد رکھے گا کہ یہاں پر اب یہ لوگ پریشر کیتنا ہو چاہیے ون اوور ٹین ایٹ آٹھ ماس افیر کا ہونا چاہیے جسے آپ زیرو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگ پریشر گیس ہی کیوں ٹر کی ہے بھائی تاکہ جو الیکٹرون ہم یہاں پر جنریٹ ہوں گے ہمارے پاس جیسے ہی ریڈیشنز انٹر ہوں گی تو کیا ہوگا آئینز میں نہیں کروٹ ہو جائے گی ان آئینز کو جو جو ہمارے پاس آئینز یعنی جس میں الیکٹرون ہوں گے الیکٹرون کو ایکسرلیٹ کرائے جا سکے یا پھر یوز کہہ سکتے ہیں تو انکریز انٹس کارنٹک انرڈی تاکہ ان کی کارنٹک انرڈی کو بڑھایا جا سکے لوگ پریشر اس لئے کیا ہے نا ہم نے لوگ پریشر گیس اس لئے انٹر کیا ہے تاکہ جو الیکٹرون جنریٹ ہوں گے ان کو ایکسرلیٹ کرانے میں یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کارنٹک انرڈی بڑھ جائے کارنٹک انرڈی بڑھ جائے یا وہ جلدی سے ایکسرلیٹ ہو جائے یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو الیکٹرون ہیں وہ پوسٹیو پلیٹ کی طرف بھاگے گے نا وہ جلدی سے بھاگ ہیں یعنی کہ جلدی سے اٹریکٹ ہو جائیں اس لئے کہ ہم جو جو گیس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگ پریشر کرتے ہیں یہاں تک کلیر ہوگے سب کو کوئنٹ کوئی کوئنٹ یہاں تک نہ کلیر ہو تو بتا دیں اوکے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی ورکنگ کی طرف اب اس کی ورکنگ جو ہے وہ بڑی انٹرسنگ ہے ورکنگ اس کی اس کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بک کی طرف نہیں دیکھنا وائٹ بورڈ کی طرف ہی دیکھنا ہے کیونکہ یہ اس میں جو باتیں نہیں ہیں آپ کی بک کے انظر نہ دیکھیں کہ یہ بڑے پیرا گراپ پیج نمبر 236 اور 237 کے اوپر یہ پیرا گراپس کی فارم میں بنا کے دی ہوئے ہیں تو اس کو میں سٹیپ با سٹیپ ڈسکس کریں گے سیاں ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں اس کو اس کی کس پہ آتے ہیں ورکنگ پہ آ جاتے ہیں تو ورکنگ میں اگر دیکھیں ہم لوگ ورکنگ میں میں آپ کو کنسپچول باتیں مدھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ہم میں پوائنٹس کی فارم میں رائٹ کروں گا آپ نے تھوٹی کے لیے باتیں جو ہے نا کوئی رائٹ کرنی ہی ورکنگ میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں سے ریڈیویشنز کو اینٹر کر دیا ہے کہہ کر دیا ریڈیویشنز کو تو پہلے 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 ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ریڈیویشنز کو اینٹر کر دیا ہے کس میں عباد جو ہمارے پاس سر смог ہوگی یز ٹھیک ہے اس ٹیوب میںام ریڈیویشنز تو آہمیں اب اس ٹیوب میں ہمارے پاس دو ترانڈی کیسز möglich ہیں برومیر گیس جو ہے وہ سب سے پہلے آئیون آئیز ہوگی آئیون آئیز ہو جائے گی ہمارے پاس کون سی گیس ہو جائے گی اس کے بعد پھر کون سی گیس آئیون آئیز ہوگی ہمارے پاس نیون گیس جسے آپ پرنسپل گیس بھی کہتے ہیں آپ کی بک میں سے پرنسپل یا اینڈ گیس کے نیم سے کول کیا ہوگا تو یہ دونوں گیس کیا ہو جائیں گی آئیون آئیز آپ کو پتہ ہے الفا بیٹا یا گاما ریڈیوشن جب کسی بھی میڈیوم سے پاس ہوتی ہیں سالڈ سے لیکویڈ سے یا گیس سے ہاں پریویس پاس میں پڑ چکے ہیں تو کیا ہو جائیں گی وہ آئیون آئیز اب جب وہ آئیون آئیز ہوگی تو مجھے بتائیں آئینز نہیں بن جائیں گے ہمارے کیا بنیں گے آئینز جس میں کیا ہوں گے بھی ہو گے اور کیا ہوں گے نیکیتے وائیون آئینز بھی ہوں گے ایسی ہے تو پوزٹیو اور نیکیتے وائین زor اب یہ پوزٹیو اور نیکیتے وائنز جیسی جرنریٹ ہو جائیں گے یہ کدھر بھاگیں گے اپنے اپنے رسپیکٹیو پروریوریس کے طرف نہیں بھاگیں گے اپنے رسپیکٹیو ان اہم آپنا تمرب繽ر طرف نہیں بھاگیں گے ایک باعت بتائیے مجھے کہ یہاں پر ہمارے پاس چلیں میں یہاں پر بنا کے ہم نے جیسے ریڈیشنز انٹر کی ریڈیشنز ہم لوگوں نے یہاں پر انٹر کی وہ ریڈیشنز انٹر ہونے کے بعد جس میں جو گیس موجود تھی اس کو آئین آئیس کیا جس میں سے ہمارے پاس کیا بنا یہ ترمجل ہم بنا لیتے ہیں جی پوزیٹیو اور یہ ترمجل ہوگا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس نیگٹیو ہوگا اب ہوگا کیا کہ یہ جو آئینز بنے ہیں یہ آئینز کدھر جائیں گے بھائی اس میں جو پوزیٹیو والا ہوگا اس نے دوڑنا کہاں پہ دوڑنا پڑا نیگٹیو پہ دوڑنا ہے اور جو یہاں پر جو نیگٹیو ہوگا اس نے کہاں دوڑنا ہے پوزیٹیو کی طرف ہے نیگٹیو دوڑے گا پوزیٹیو کو دوڑے گا اور جو پوزیٹیو دوڑے گا نیگٹیو یہ تو ان کی نیچر ہی ہے نا یہ ہم پریویس چپٹرز کے اندر یہ باتیں پڑھ چکے ہیں انہوں نے پسیٹیو ریسپیکٹیو کہاں دوڑنا ہے ترمیل سرپ دوڑنا ہے اب الیکٹرون کیونکہ ویری لائی پارٹیکل ہے ایس کمپیرڈ ٹو پروٹون یا پوزیٹیو چارٹ سے آپ کو پتہ ہی ہے اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ الیکٹرون جو ہے اس کی طرف جلدی سے بھاگ کے آ جائے گا مایکرو سیکنڈز میں آ جائے گا یہ یہ الیکٹرون جو ہوگا ویری سپیڈلی موو کرے گا اور کہاں دوڑ آئے گا اس ترمیل ہی طرف لیکن جو ہمارے پاس یہ جو پوزیٹیو چارٹ ہے یہ کیا ہے بھی نہیں ہوگا یہ کہا جائے گا یہ اوپر دوڑتے ہوئے کیا لے گا ٹائم تھوڑا سا زیادہ دے گا میرے بات سمجھا رہے ہیں نہیں آری آپ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں جو پوزیٹیو چارٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے ہیوی میس ہوتا ہے الیکٹرون کیا ہوتا ہے لائٹر میس ہوتا ہے تو وہ جلدی سے پوزیٹیو پڑھ کی طرف آ جائے گا یا پوزیٹیو ٹرمیل کی تک کہہ دیں کی طرف آ جائے گا لیکن جو ہمارے پاس پوزیٹیو چارٹ ہے وہ کہاں جائے گا اوپر نہیں جائے گا دیکھیں نا یہاں پر اس طرف جائے گا نا تو یہ کیا لے گا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے گا اچھا جب یہ ٹائم تھوڑا سا جیسے ہی یہ کاؤنٹ ہو رہی ہوگی نا ہمارے پاس کاؤنٹ کر دی ہے لیکن ابھی یہ ٹرمیل سوری یہ جو پوزیٹیو چارٹ ہے یہ ابھی کہاں جا رہا ہے نیگٹیو طرف جا رہا ہے لیکن اٹر ٹائم اس ٹائم ریڈیشنز ابھی بھی انٹر ہو رہی ہیں لیکن ابھی یہ کاؤنٹر کاؤنٹ نہیں کر رہا ریڈیشنز کو میری بات نہیں آئی سمجھ آتا میں پھر بتاتا ہوں کہ ریڈیشنز تو انٹر ہو رہی ہیں میں پھر بتاتا ہوں ریڈیشنز کیا آئی سمجھ 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 آ لگایا زیادہ لیکن ریڈیشنز تو انٹر ہو رہی ہیں آئیونزیشن تو ہو رہی ہوگی نہیں سمجھے بات کو آئیونزیشن تو ہو رہی ہے نا لیکن یہ جو کاؤنٹر ہم نے سائیڈ پر لگایا ہوگا نا یہاں پر ہم نے کاؤنٹر لگایا ہوگا آپ کی مک میں نیکس پیس پر دیا ہوگا ہے یہ جو کاؤنٹر لگایا ہوگا یہ سپوز جو الیکٹرون کون چکے ہیں بلپاس 50 او بھائی بیچے سے تو ریڈیشنز تو ہو رہی ہے انٹر ہو رہی ہے آئینزیشن بھی ہو رہی ہے اُن کو کاؤنٹر نہیں کر رہا اس وقت تک کاؤنٹر نہیں کرے گا جب تک یہ پوزکیشنز چارج یہاں پر نہ پہنچ جائے اب مجھے بتائیں ریڈیشنز تو انٹرہ ہو رہی ہیں آئینزیشن بھی ہو رہی ہے لیکن جب تک یہ والا یہاں پر نہیں پہنچے گا دوسرے والوں کو یہ کاؤنٹر نہیں کرے گا اس کے لیے ٹھیکس کا اسی طرح ہی میں نے آپ کو کیا بات بتائی تھی میں نے سٹارٹ میں بات بتائی تھی ہیویں گا ڈیٹ ٹائم اور یہ کیا ہے سلو ڈاون ڈیٹیکٹر ہے کہا تھا نا سلو ڈاون ڈیٹیکٹر یعنی کہ ریڈیشنز انٹر ہو چکی تھی آئیونیزیشن بھی ہو چکی تھی جو الیکٹرونز پوسٹیو ٹنمک پہ آ رہے تھے ان کو اس نے کاؤنٹ کر لیا لیکن پیچھے سے اور بھی انٹر ہو رہی تھی اٹا ٹائم لیکن اس نے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا جب تک یہ والے پروٹونز جو ہیں وہ کہاں نہ پہنچیں یہاں تک نہیں پہنچے گا تب تک کیا رہے گا یہ ڈیٹڈ فارم میں رہے گا اس لئے سے کہتے ہیں ڈیٹڈ ٹائمہ کلیر ہو گیا پانٹ یا نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس ہے کہ تھوڑی سے بڑکی فردہ اور ورکنگ بھی ہے اس میں اچھا اس میں تھوڑی سے پروبلمز بھی ہیں ان پروبلمز کو بھی ہم انشاءالترہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس ہوگا کیا کہ یہاں پر ایک پروسس ہو رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایو لانچ پروسس اور اس میں ایو لانچ ایفیکٹ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایو لانچ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس دوسری ایک اور بات بھی ہے وہ کیا ہے اسکیڑز الیکٹرونز یہاں پر آپ کی اگر آپ آئے نا پیج نمبر ٹو ہرٹی سکس پر تو ٹو ہرٹی سکس پیج پیج جو سیکنڈ پیرا گراف سٹارٹ ایسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جھرنے کو جھرنا سمتے ہیں یعنی کہ فوار کو یا بیم کو یوش ملے کیوں سے کہتے ہیں ہم کیسکیڑ الیکٹرونز اچھا یہ کیسکیڑ الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں